اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یو جی سی نیٹ نیسا یو جی سی نیٹ کا پی وائی کیو دیکھ رہے ہیں دو ہزار سات کا یہ پیپر ہے تو آئیے شروع کرتی ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بازو پہ لائکن پر پریز بھی کرتے تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کوشنس یہ ہے کہ سخندانی فارس کا مصنف کون ہے یہ کس کی کتاب ہے یہ بتانا ہے تو یہ کتاب ہے ہماری محمد حسین آزاد کی کتاب ہے دوسرا بڑھیں گے ہم ساحل اور سمندر کا شمار کے سن پہ عدف سے ہوتا ہے افسانے سے ہوتا ہے ناول سے سفرنامے سے یا ڈرامے سے تو یہ ہے سائل اور سمندر یہ سفرنامہ ہے اور یہ سفرنامہ ہے احتشام حسین کا سفرنامہ ہے اب یہاں پہ آ جائیں گے پروفیسر مہتا کس ناول کا کردار ہے یہ بتانا ہے گودان کا ہے تیڑی لکیر کا ہے یا پھر آنکھ کا دریا کا ہے لہو کے پھول کا ہے تو سب سے پہلے یہ لہو کا پھول یہ ناول ہے حیات اللہ انساری کی آنکھ کا دریا ہے قرات العین حیدر کا ہے اور تیڑی لکھیر یہ ہے اسمت چکتائی کا ناول ہے اور گودان ہمارا ہے منشی پریمچند کا ناول ہے گودان اور یہ گودان جو شائع 1932 سے 1935 انہوں نے 1932 میں لکھنا شروع کیا تھا پریمچند نے 1935 میں یہ مکمل ہوا اور 1936 میں یہ ہندی میں یہ شائع ہوا ہے سرسواتی پریز بنارس سے یہ شائع ہوا ہے یہ ہمارے نساب میں شامل ہے اس لئے اس کے دیٹیل معلومات دی جاری ہیں اور 1937 میں یہ اردو میں شائع ہوا کہاں سے شائع ہوا ہے یہ مکتب جامعہ سے شائع ہوا ہے بھوری اس کا کردار ہے سونا روپا اگمسٹر پروفیسر مہتا بھی ہے اگرپال یہ سارے اس ناول کی کردار ہے اور یہ ناول منشی پریمچند نے کسان مزدور اور سرمایہ دار مزدور سرمایہ داروں کی کشم کش کو اس ناول میں کا موضوع بہنایا ہے انہوں نے اور یہ ناول کتنے حصوں پر مشتمل ہے یہ کل 36 عبواب پر مشتمل ناول ہے اس میں کل کتنے 36 حصے ہیں عبواب ہیں اسباق ہیں یہ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہ ہی کرنا ہے تو یہاں ناولیں دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ میدانی عمل گریز غالب اور آنکھ کا دریا یہ لندن کی ایک رات یہ سجاد زہیر کا ناول ہے یہ بھی یاد رکھیں آپ اس کے بعد ہے میدانی عمل یہ پریمچند کا ناول ہے گریز یہ عزیز احمد کا ہے عزیز احمد کا ہے اور یہ اسم آنکھ کا دریا یہ خورت الائین حیدر کا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی میدانی عمل لندن کی ایک رات غالب آنکھ کا دریا اور گریز اس کا رائٹ آنسر ہوگا کوشنز ہے مارا دکن میں اردو کا مصنف کون ہے تو یہ دکن میں اردو کا مصنف ہے نصیر الدین حاشمی مہی الدین خادری زور یا سی ہے عبدالخادر سروری ڈی ہے سیدہ جاپر تو یہ کتاب ہے دکن میں اردو اور اس کے مصنف ہے نصیر الدین حاشمی اس کے مصنف پھر کتاب دیئے ہوئی ہے یہ بتانا ہے یہ کتاب کس کی ہے پلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام بتائیے شوقت سبزواری کی ہے الطاف حسین حالی کی ہے عبدالحق کی ہے یا خلیفہ عبدالحکیم کی ہے تو یہ کتاب ہے شوقت سبزواری کی کتاب ہے آگے آپ کو اس کا لاسٹ میں ریختہ کا پک بھی مل جائیں گا یہ تصویر بتا دوں گے میں اور یہاں پہ ایک ہے مہا سینے کلام غالب مہا سینے کلام غالب یہ کتاب ہے ہماری عبدالرحمن بیجنوری کی کتاب ہے عبدالرحمن بیجنوری کی یہ کتاب ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو لاسٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی ساتوہ کوشنز ہے فورٹ ویلیم کالیج کی شہر میں خائم ہوا اے ہے علیگر بی ہے آگرہ سی ہے کلکتہ ڈی ہے دہلی تو یہ خائم ہوا تھا کلکتہ میں اٹھرا سو میں کب خائم ہوا تھا تو اٹھرا سو میں خائم ہوا تھا آگے ہیں مکمس کے بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو مکمس میں چھے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں آٹھ یا تین تو چھے مصروں پر جو مشتمل بند رہتا اسے بلتے ہیں مسدس اور پانچ پر جو بند رہتا اسے ہے مکمس کہتے ہیں آٹھ پر ہے مسمت مسمت کہا جاتا ہے اور تین پر جو ہے سلاسی کہا جاتا ہے اور چار پر جو مشتمل ہوتی ہیں اسے روپائی کہتے ہیں شاہی دربار سے کس شاعر کا تعلق تھا یہ بتانا ہے اے ہے مومن کا بی ہے میرچوس کا سی ہے زوق کا ڈی ہے سودہ کا تو شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے ہیں زوق ہے یہ زفر بہدر شاہ زفر کے درباری شاعر بھی ہیں اور بہدر شاہ زفر کے استاد بھی رہے چکے ہیں دروس تو جوڑ کی نشاندہ ہی کرنا ہے یہاں پہ اے میں بتائیوہ ہے مسرس سے پسیرت تک یہ ناول ہے کیا بی ہے میدانی عمل یہ افسانہ ہے سی ہے گریز یہ ڈراما ہے اور ڈی ہے ماروہ ماروہ یہ کیا ہے شاعری تو اس کا رائٹ آنسر ڈی ہی ہوگا اور یہ نون میم راشد کی کتاب کا نام ہے شیری مجمعہ کا نام ہے تو مسرس سے پسیرت تک یہ تنخیدی کتاب ہے آل احمد سرور کی ابھی ہم نے دیکھے میدانی عمل یہ مہنشی پریم چند کا ہے گریز بھی یہ ناول ہے یہ دیکھیں ہیں یہ ہے نون میم راشد ان کا اصل نام ہے نظر محمد نام ہے ان کا اصل نام انہی کا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی پیدائش ان کی پیدائش ہوئی تھی ایک اگسٹ ایک اگسٹ کو ہوئی تھی انیس سو دس میں ان کی پیدائش سیالکورٹ میں ہوئی تھی یہ بھی یاد رکھیں کہوں ہی تھی سیالکورٹ میں پنجاب میں ہوئی تھی اور دوسرا ان کی وفات ہے نو اکٹوبر نو اکٹوبر کو ہوئی تھی انیس سو پچیتر میں لندن میں ہوئی تھی ان کی وفات لندن میں ان کی وفات ہوئی شیری مجموعہ میں ان کی چار شیری مجموعہ ہیں اور یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے ان کی شیری مجموعہ میں ہیں چار جو ہے ماورا یہ انیس سو اکتالیس میں شائع ہوا ہے ایران میں اجنبی ایران میں اجنبی اجنبی یہ ہے انیس سو پچپن میں شائع ہوا ہے انیس سو پچپن میں شائع ہوا ہے لاح انسان یہ بھی انہی کا ہے اور یہ انیس سو ان ستر میں شائع ہوا ہے اور گماع کا ممکن یہ انیس سو ستیتر میں شائع ہوا ہے یہ یاد رکھیں جیسے اس کی چھوٹی سی ٹری یہ ہے کہ ماما ایران جا کر لاح گماع تو ماما سی نون می ماؤرا ایران سے ایران میں اجنبی لا سے لا سے لا انسان اور گمان سے بن گیا ہمارا گمان کا ممکن گیاروہ کوشنز ہے لا اس بط کو التجا کر کے کفر و ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ کس کا شیر ہے یہ بتانا ہے ا ہے دیا شنکر نصیم کا بی ہے مرزا شاک کا سی ہے میر تخی میر کا اور ڈی ہے مرزا اور لکھنوی کا تو یہ شیر ہے ہمارا دیا شنکر نصیم کا جو گلزار نصیم مسنوی کے تقلیخ کار ہیں ان کا ہے آنگے ہیں یہاں پہ ماسٹر رام چندر کا تعلق کس ادارے سے ہیں یہ بتانا ہے سائنٹیفوک سوسائٹی سے ہیں دہلی کالیج سے ہیں پورٹ ویلیم کالیج سے ہیں یا اورینٹل کالیج سے ہیں تو ان کا تعلق تھا دہلی کالیج سے ان کا تعلق آگے ہیں یہاں پہ ایک شیر دیوہ ہے یہ بتانا ہے کس کا ہے تو کھا کھا کے اوز اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامنے سہرہ بھرا ہوا تو یہ کس کا شیر ہے میر انیس کا ہے میرز امیر کا ہے سی ہے میرزا دبیر کا ڈی ہے میرزا آج کا تو یہ شیر ہے ہمارے میر انیس کا یہ شیر وی آئی پی ہے ہمیشہ ہر بار اقزامز میں پوچھے جاتا ہے کسی بھی شکل میں یہاں پہ سنت کے روپ میں بھی اسے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کون سی سنت استعمال کی گئی ہے تو یہ حسن تعلیل اس میں استعمال کی گئی ہے یہ بھی یاد رکھے آپ یہاں پہ ایک رسالے کا نام دیا واہ یہ بتانا ہے کہ اس کے مدیر کون ہے تو رسالہ مقزن کے مدیر کون ہے نیاز پتے پوری عبدالحلیم شرع یا ہے عبدالخادر یا پھر عبدالقلام آزد تو اس رسالے کے مدیر ہے عبدالخادر ہے اور انہوں اس کا پہلا اجرہ جاری ہوا تھا لاہور سے ونیسو ایک میں یہ جاری ہوا تھا اس رسالے کا مقصد یہ تھا کہ مذہبی اور سیاسی طبقوں سے الگ رہے کر اردو عدب کی خدمت کرنا ہی اس کا اہم مقصد تھا مذہبی اور سیاسی طبقوں سے دور رہ کر اردو عدب کی خدمت کرنا اس کا اس رسالے کا مقصد تھا ایک ہوا کوشنز ہے کہ فیض کی نظم کا عنوان کیا ہے یہ بتانا ہے ایک ہے اے ہے چاند تاروں کا بن بی ہے برکھاروت دی سی ہے ایک لڑکا اور دی ہے تنہائی تو اس کے تنہائی یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے چاند تاروں کا اند یہ مغلوم محیو دن کی ہے برکھاروت حالی کی ہے ایک لڑکا اختر ایمان کی نظم ہے اس میں کونسا مصرہ درست ہے یہ بتانا ہے تو ڈائریک اس کا انسر دیکھ لیں یہاں پہ ایلز کا رائٹ انسر ہوگا کوئی دن اگر گر زندگانی اور ہے یہ اس کا رائٹ انسر ہوگا آگے ہیں یہاں پہ آشفتہ بیانی میری کا مصنف کون ہے اے ہے نیاز پتے پوری بی ہے عبد الماجد دریابادی اور سی ہے رشید ہے آگے پڑھیں گے ہم نظیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے یہ بتانا ہے اس سوال میں تو نظیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے ان کا اصل نام ہے محمد ولی یہ اصل نام بہت بار اگزام سے پوچھا جاتا ہے اور یہ دلی میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے تھے سترہ سو پہتیس میں پیدا ہوئے اور ان کا وفات ہوئی تھی آگرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اٹھہ سو تیس میں ان کی کب ہوئی تھی اٹھہ سو تیس میں ان کی وفات ہوئی ہے اتر پردیش میں یہ بھی یاد رکھیں محمد فاروخ ان کے والد کا نام ہے قرآن پاک کا اردو ترجمہ کس نے کیا تو قرآن پاک کا اردو ترجمہ کرنے والے ہیں شاہ عبدال خادر ہیں یہ بیس واقشنز ہیں ہمارا کسی کلام میں کسی چیز کی تعریف یا حجوع میں انتیاہی ترجی کی زیادتی کرنے یا بہت زیادہ گھٹا کر یا بہت زیادہ بڑھا پیش کرنے کو کیا کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ ہم اس کی مبالغہ آرائی کر رہی یعنی کسی بات کو ہم بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تو اسے بولیں گے چاہے وہ تعریف ہو یا پھر تنقی ہو کچھ بھی ہو تو مبالغہ اور تزاد میں یہ ہوتا ہے کہ شیئر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی متزاد ہو یا زید ہو جیسے ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر تمام ہوتی ہے تو اس شیئر میں صبح اور شام یہ کیا ہے اپوزیٹ ورڈ پھر سنت لف و نش تو لف کے معنی پہلے یہ سمجھ لیا ہے لف کے معنی لپیٹ اس کے بعد نش کے معنی کھول اس میں ایسا شیئر اپنے شیئر میں پہلے شیئر میں لپیٹ تا ہے اور اس کے بعد شیئر دوسرے میں دوسرے مصرے میں یہ الفاظ کو کھولتا ہے اسی طرح سے اور یہاں پہ یعنی وہم میں پہلے اس کے معنی ہے وہم میں ایہام کے معنی ہے وہم میں ڈالنا یعنی کلام میں دو معنی الفاظ لائے جاتے ہیں جس کا ایک معنی تو غریب کا ہوتا ہے جس سے ہم آسانے سے پورا ہمارے ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور دوسرا معنی ہوتا ہے بیعت کا جو غور کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتی ہی اس طرح سے تو یہ چاروں بھی ہوئے آگے